کر لیا ہے اور اس بات کا دعویٰ سیف اللہ نیازی کی جانب سے کیا جا رہا ہے اہم ترین اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں رینجز نے عمران خان کو گرفتار کیا ہے سیف اللہ نیازی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے رینجز نے عمران خان کو ہتہ عدالت سے حراست میں لیا ہے اب سے کچھ در پہلے وہ ایٹی سی میں بھی پیش ہوئے تھے اور جس کے بعد ان کی مزید دو مقدمات میں سما جاری تھی ساکب بشیر سے تفصیلات دیں گے ساکب بتائیے گا عمران خان کو حراست میں لیا گیا ہے جی اسلامباد ہائی کورٹ میں بڑی تعداد میں یہاں پہ سیکیورٹی الکار موجود ہیں رینجز کی جو بڑی نفری موجود ہیں یہاں پہ جو سیف اللہ نیازی ہیں پیٹی آئی کے رانما انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رینجز نے حراست میں لیا ہے عمران خان کو اس سوالے سے عمران خان جو ہے تھوڑی دیر پہلے اسلامباد ہائی کورٹ میں پہنچے تھے اور یہاں پہ وہ بائیومیٹرک جو ہے وہ کروا رہے تھے بائیومیٹرک تصدیق کروا رہے تھے اس کے بعد یہاں پہ کمرہ عدالت نمبر ون جہاں پہ عمران خان کی کیسز کی سماعت ہونی ہیں وہاں پہ پیٹی آئی رانما جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہیں یہاں پہ جو پیٹی آئی رانما ہیں سینیٹر سیف اللہ نیازی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو جو رینجز ہیں انہوں نے حراست میں لیا ہے اور اس حوالے سے ابھی کمرہ عدالت کے باہر بھی اور کوٹ روم کے اندر بھی بہت زیادہ کنفیجن ہے جو پیٹی آئی رانما ہیں وہ اس حوالے سے ابھی جو ہے وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ کیا عمران خان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے یا گرفتار نہیں کیا گیا لیکن سیف اللہ نیازی کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ گرفتار کیا گیا ہے راست میں لیا گیا ہے عمران خان کو اس حوالے سے ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں پہ سماعت ہونی ہے عمران خان کی تین جو زمانت کے کیسز ہیں ان پر یہ جو ہے وہ سماعت ہونی ہے اور عمران خان نے عبوری زمانت لے رکھتی سی دو مقدمات میں اور تیسرے مقدمے میں عمران خان کی جو عبوری زمانت کی درخواست آج دائر کی گئی ہے ساکم بتائیے گا کہ اس وقت وہاں پر کیا مناظر دیکھے جا رہے ہیں جب ان کو حراست میں لیے گیا کیا اس وقت وہاں پر صورتحال جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ابھی تک پرامن ہے یا کسی طرح کی کشیدگی دکھائی دے رہی ہے کوئی مضاحت کی گئی جی اس وقت کمرہ عدالت کے باہر بہت زیادہ راشہ ہے اور یہاں پہ جو کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے اور وقلہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں اور ان کی جانب سے پولیس کے ساتھ جو ہے وہ نطبائی کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں اور اس وقت سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی پورٹ کے اندر اور ہائی پورٹ کے باہر جو اس وقت اور اس حوالے سے سیف اللہ نیادی کا دعویٰ ہے اس دعویٰ کی تحبیق جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکی لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ حراست میں لیا ہے رینجز کی جانے سے جی ساکب اس کیس کی ڈیٹیل بتائیے گا جس کیس میں ان کو حراست میں لیا گیا ہے آپ نے بتایا کہ تین زمانت کے کیس کے حوالے سے تین کیسز میں زمانت کے حوالے سے وہ پیش ہوئے دو میں زمانت ملی ایک کیس چل رہا تھا بائیو میٹرک کے لیے جا رہے تھے کونسا کیس ہے اس کی ڈیٹیلز شید کیجئے گا عمران خان کے خلاف مجموعی طور پر دو کیسی جو ہے وہ عمران خان کے خلاف یہاں پہ زیر سمات ہیں ایک اداروں میں بغاوت پر اکسانے کا کیس ہے اداروں میں بغاوت پر اکسانے کا کیس ہے ایک عمران خان کے خلاف اور دوسرا کیس جو ہے وہ توشہ خانہ پوجہداری جو توشہ خانہ کا فیصلہ آیا تھا اس کے بعد یہ مقدمہ درست کیا گیا تھا اقدامے کا تلقہ اور تیسرا مقدمہ جو ہے وہ دو دن قبل یہاں پہ دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف فرضی ہوئی تھی اس کا مقدمہ ہے یہ تین مقدمات یہاں پہ اسلامباد ہائی کوٹ میں عمران خان کی جو سمات ہے اس کے حوالے سے ابھی عمران خان کی جو سمات ہے تھوڑی دیر بعد یہاں پہ ہونی ہے ٹھیک ہے ساکب ساتھی موجود رہے گا اہم خبر آپ کو دیں کہ رینجرز نے عمران خان کو حراست میں لے لیا ہے سیف اللہ نیازی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے عمران خان رینجرز کی حراست میں ہے القادر یونیورسٹی کیس ناب نے عمران کو اس کیس میں گرفتار کیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور رینجرز نے عمران خان کو حراست میں لیا ہے سیف اللہ نیازی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے تین کیسز میں زمانت کے حوالے سے وہ اس وقت اسلامباد ہائی کوٹ میں موجود تھے اور کیس میں بائیومیٹرک کیلئے جا رہے تھے القادر یونیورسٹی کیس میں ناب نے عمران خان کو گرفتار کر لیا ہے رینجز نے عمران خان کو حراست میں لیا ہے سیف اللہ نیازی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اب سے کچھ دیر پہلے جب وہ ایٹی سی میں پیش ہوئے تھے تو ان کی جو زمانت ہے عبوری زمانت وہ ان کو ملی تھی 23 ماہ تک سات مقدبات میں جس کے بعد آپ کو بتائیں کہ مزید تین کیسز جو تھے وہ ان پر سمات چل رہی تھی اور ان میں عبوری زمانت کے حوالے سے دو کیسز میں زمانت ان کو مل چکی تھی جس کے بعد وہ بائیومیٹرک کے لیے جا رہے تھے جب عمران خان کو رینجز نے اپنی حراست میں لیا سیف اللہ نیازی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے جبکہ ناب نے عمران خان کو القادر یونیورسٹی کیس میں حراست میں لے لیا ہے اور اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت اسلامباد ہائی کووٹ میں رینجز کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے اور عمران خان کو حراست میں لیا جا چکا ہے رینجز نے عمران خان کو حراست میں لے لیا ہے اور سیف اللہ نیازی کی جانب سے اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اسلامباد ہائی کووٹ کی جانب سے عمران خان کو طلب کیا گیا تھا آج صبح وہ لاہور سے دعوانہ ہوئے تھے اور ڈائی بجے کا وقت دیا گیا تھا ان کی کیسز پر سمات کی حوالے سے اور ان کیسز پر سمات جاری تھی اور اب سے کچھ در پہلے عمران خان کو حراست میں لیا گیا ہے رینجرز کی جانب سے یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے اور نیب نے عمران خان کو القادر یونیورسٹی کیس میں گرفتار کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سبق سیکیورٹی ہائی الارٹ کر دی گئی ہے اور عمران خان گرفتار کیے جا چکے ہیں نیب نے عمران خان کو القادر یونیورسٹی کیس میں گرفتار کیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ وہ کیس میں بائیومیٹرک کیلئے جا رہے تھے جب یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے نیب نے عمران خان کو القادر یونیورسٹی کیس میں گرفتار کر لیا ہے القادر یونیورسٹی کیس میں نیب نے عمران خان کو گرفتار کر لیا ہے اس کے علاوہ اداروں سے تصادم اور بغاوت کے مقدمات جو تھے وہ زیر سماعت تھے تین کیسز جو تھے ان میں زمانت کے حوالے سے عمران خان جو ہے وہ آہت عدالت میں موجود تھے دو کیسز میں بوری زمانت لے چکے تھے جبکہ ایک کیس میں بائیومیٹرک کی لے جا رہے تھے جبکہ نیب کی جانب سے القادر یونیورسٹی کیس میں گرفتار کیا گیا ہے اور رینجرز نے عمران خان کو حراست میں لے لیا ہے اس وقت آتا ہے عدالت میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہاں پر رینجرز کی بھاری نفری موجود ہے سیکیورٹی اس وقت ہائی الرٹ کر دی گئی ہے القادر یونیورسٹی کیس میں نیب نے عمران خان کو حراست میں لے لیا ہے اور سیف اللہ نیازی کی جانب سے اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے جب پولس ٹیمز اور رینجرز پہنچی تو کارکنان کی جانب سے مضاحمت کی گئی اور عمران خان نے یہ ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کیا کروایا تھا کہ جب مجھے وارنٹ گرفتاری دکھائے جائیں گے کسی بھاری ٹیم کو آنے کی ضرورت نہیں ہے میں گرفتاری دے دوں گا یہ عمران خان کا یہ ویڈیو بیان بھی سامنے آیا تھا آج ان کی طلبی کا نوٹس تھا استعمال دھائی کورٹ کی جانب سے اور آپ کو بتائیں کہ نیب نے عمران خان کو القادر یونیورسٹی کیس میں اب گرفتار کر لیا ہے آہاتہ عدالت سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ نیب نے عمران خان کو القادر یونیورسٹی کیس میں گرفتار کر لیا ہے رینجرز نے عمران خان کو گرفتار کیا ہے رینجرز نے عمران خان کو حراست میں لے لیا ہے موسیقی